مولانا مظفر حسین مظفر مولانا جہاں زفر احمد عثمانی وہی تھی مولانا شبیر احمد عثمانی زفر احمد عثمانی حضرت کانوی کے بانجے ہیں زفر احمد عثمانی وہی تھی اور وہاں پر اور حضرات بھی تھے حضر الشیخ بھی تھے تو شیخ نے کہا بھئی سوچ لو ہم تو جانے والے ہیں اور بھئی کون پیسے کرے گا کہ حضر کس پر اعتماد ہے کہ اعتماد تو سب پر ہے لرہیل شے میں دیکھو دیا دا ہے یہ چھے تھے مقبول حسین گنگو ہی آہ کاری دعوت کاری رضا کاری دعوت سے میواد کے تھے مولانا انام صاحب مولانا یوسف صاحب یہ حضرات ہیں مولانا احتشام حسن کاندھلی یہ حضر شیخ کے سالہ ہیں مولانا اظہار حسن صاحب کے بڑے بھائی ہیں اب اس پر ان حضرات نے فیصلہ جب سنایا لمبا قصہ ہے فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بعد کام سنبھالیں گے ذمہ دار ہیں کام کے امیر ہیں مولانا محمد یوسف حضرت نے برمائے بلاؤ اس کو ساتھ والے کمرے میں تھے بلائے ساتھ آئے انہوں نے چار پئی ہم تھا بھی اببا جی جا رہے ہیں دنیا سے چار پئی کے ساتھ مولانا یوسف صاحب نے سر رکھا فرمایا یوسف ادھر آؤ مل لو ہم تو جا رہے ہیں یوسف ادھر آؤ مل لو ہم تو جا رہے ہیں بس ملے اللہ نے کیا وہ نور اور نسبت منتقل کی آخری لفظ خاموشی کے بعد یہ تھے اللہم مغفرتک اوسو من زنوبی تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے بس اگلا لفظ زبان توطلہ ہو گئی پھر مولانا انام صاحب نے بولا ورحمت کا ارجہ اندہ من عملی اندی من عملی یہ حدیث کے لفظ ہیں ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا اس نے آیا کہ میرے بڑے گناہیں ما ترکتو جا جا ولا ہا جا اکتتفتو ہا میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جہلیت کے زمانے میں جو میں نے نہ کیا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ پڑھو اللہم مغفرتو اوسو من دنوبی ورحمت کا ارجہ اندی من عملی پھر پڑھو پھر پڑھو تین نفع پڑھا جاؤ اللہ نے تمہارے سب گناہ ماف کرتی جاؤ اللہ نے سب گناہ ماف کرتی بس یہ آخری لفظ ہیں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دنیا میں جاتے ہوئے یہ دعا دبان پڑھتے ہیں پھر میرے دوستوں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے انتق محنت کی ان کی موت پر شیخ نے فرمایا تھا کانا مملو کی فادہ مالکی تھا تو میرا غلام بن گیا میرا آقا یعنی تھا میرا شگرد اللہ نے بلندیوں پر پہنچایا یہاں ہمارے کسپ مریل میں بھی آئے میں نے ایک ساتھی سے بوجھا جس نے کسپ مریل میں حضرت کا بیان سنا میں نے کہا کہ آپ نے مولانا یوسف صاحب کے بیان میں کیا کہا سنا سنا کہنے لگا اتنا مجھے یاد ہے وہ نوجوان اب تو بڑے ہو گئے ہیں وہ نوجوان کہنے لگا اتنا یاد آئے بھائی یہ جذبہ بنتا تھا یا دین پر جان دے دو بھائی دین پر جان دے دو وہ غم تھے سراپا غم رب العالمین نے مشرق میں مغرم میں ان سے کام لیا بدر میں جا کر بیان کیا حضرت زبان ذرا عربی اتنی فصیح نہیں تھی مولانا عبیداللہ صاحب وغیرہ کھڑے تھے تو وہ بولنے لگے عربی میں عربوں نے کہا نہیں نہیں یوسف کی بات سنے لیے مولانا یوسف صاحب فرمایا اس کی بات کیا ہے وہاں تھوڑا آئے فرمایا ہمارے دلوں کو جنجول نوادی ہیں وہ حضرت بیان کر رہے ہیں بدر میں بدریوں کی زندگی ان کی ساری آنکھیں بہر رہی ہیں عربوں کی اللہ نے ان کے درد پر پھر مشرق مغرم میں یہ کام اٹھایا رب العالمین بیمار ہوگئے تھے بہت زیادہ جسم میں پورے رکھے ہیں پھر دوسرے ایک کو بیان کیا پھر تشفی نے ہوئی چار پائی پرتے سپیکر وہی لے لیا پھر نیچے انہوں نے برطل رکھا لہو نکلا پاؤ ڈیٹ پاؤ ڈیٹ پاؤ نکل گیا لیکن غم میں بولے جا رہے ہیں غم میں بولے جا رہے ہیں آخری آپ بیان بھی سنیں میرے دل میں درد ہے سنو میری بات لاہور میں جب بیان کر رہے ہیں میرے دل میں درد ہے سنو بات کیونکہ دل کی تقلیف پہلے ہو چکی تھی اللہ نے پھر ان سے کام دیا رب العالمین نے یہ اپنی زندگی میں حیات و صحابہ لکھی ہے حیات و صحابہ جب شیخ الحدیث مولانا رضا کریہ نے ہکایات صحابہ لکھی تھی تو وہ چھپ گئی حدد رائے پوری لیتے تھے فرمایا ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے ہکایات صحابہ صحابہ کی زندگی امت کے سامنے آئے جب یہ چھپ کر آئی حیات و صحابہ تو حدد رائے پوری فوت ہوگئے ایک ساتھی نے کہا کاش حاج حدد رائے پوری زندہ ہوتے تو کیسے لاؤٹ بوڑ کرتے کیسے لاؤٹ بوڑ کرتے عطال منم شاہ بخاری کہتے ہیں میں آیا مولانا یوسف صاحب کے پاس جب ملتان آئے میں نے کہا وہ ہاتھ دکھاؤ وہ زبان دکھاؤ میں نے ان کی زبان بھی مو بھی چوما ہاتھ بھی چوما کہ جس کے ساتھ تم نے یہ حیات و صحابہ دیکھی صحابہ کی زندگی کیا ہے اسے پڑو گھر میں رکھو روزانہ پڑو دو صفے جم کر پڑو ادھر ادھر کی مت مارو ہوائیں فیر کوئی فیدہ نہیں ہے نبی کی زندگی صحابہ کی زندگی حصد ہے پہلی میں دعوت کھولیا ہے پھر اس کے بعد ہجرت اور جہاد کھولا ہے دوسری کے اندر پھر اس کے اندر اختلافہ سے بچنا خلافت اس لیے کہ یاد رکھنا ہے ایک بات محنت دین کے بعد رب العالمین انام دیتے ہیں خلافت ایک انام ہے نیک زندگی معود ہے ہم سے مطلوب ہے نیک زندگی ہم سے مطلوب ہے اس پر رب انام دیتے ہیں برکتیں عزتیں سر اوپر تاج رکھنا یہ انام آئے یہ مقصود نہیں ہے وہ معود ہے نیک زندگی مقصود ہے نیک زندگی کہ اس پر اختلافہ سے بچنا اور اس کے ساتھ پھر وہاں مال خرچ کرنا مال دینا معاشرت کو بیان کیا بہت زیادہ بیان کیا اور پھر سوارے درمیان میں معاشرت کے وفات پر خوشوں پر بڑوں کے جانے پر کیا غم تھے کیسے رہتے تھے ماں باپ کا احترام مستورات کا احترام آخر میں صحابہ کرام کی شادیاں پھر تیس رئیسے میں شروع میں ایمانیات بیان کیا پھر اس کے بعد علم الہی بیان کیا پھر ذکر بیان کیا پھر سارے صحابہ کرام اور رسول پاک کی نصیحتیں بھاس بیان کیا آخر میں لکھا تائیدات غیبیا کیا سمجھایا تائیدات غیبیا مکمل دین کے بعد نہیں آسکتی بغیر اس کے برکتیں آئیں دمین و آسمان نے اپنی برکتیں اوڈیل دی درندے سلام کرنے آ رہے ہیں بھیڑی بہر سلام کرنے آ رہے ہیں چیزوں میں برکتیں آ رہی ہیں لشکر اس کو پی رہا ہے گوشت جندر اتنی برکتیں ہو رہی ہیں چیزوں میں اتنی برکتیں ہو رہی ہیں یہ سارے جہاں پاقیدہ دندگی آئی یہ آخر میں حضرت اس لئے لائے کہ سارا دین جب زندہ ہوتا ہے پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ کر زمین و آسمان اپنی برکتیں کھو دیتے تو میرے دوستوں پھر اس کے بعد مولانا انام سہتے حضرت شاکھ زندہ تھے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ حضرت کے زمانے میں بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا بہت زیادہ کھڑا ہوا اور بہت زیادہ ہوا تھا لیکن چار پانچ سال کے بعد وہ فتنہ ختم ہوا فتنہ جا کر ختم ہوا مولانا انام صاحب کے زمانے بتیس سال اللہ نے کام دیا پھر دس آدمی مٹھا ہے افرمایے یہ شورہ ہے دس آدمی کا کیا معنی ہے ان میں ہر ایک میں استعداد امیر بننے کی ہے لیکن مشورے سے بنو یہ استعداد یہ ماں میں شورہ بنا دیتا ہوں شورہ جو ہے اس کے اندر فیصلہ کرے گا آپ صاحب ظاہر ہیں بیس آدمی بیٹھے پچاس بیٹھے کسی بات میں اختلاف ہوگا کوئی بڑائی ہوگا تو فیصلہ کرے گا آرامی اختلاف تو ہوتا ہے قرآنِ قریب ہڈیوں پر تھا آوراک پر تھا حیرن کے چمڑے پر تھا اوٹ کی ہڈیوں پر لکھا ہوتا قرآن مصف کی شکل میں آئے کتابی شکل میں آئے حضرت ابو بکر تیار نہیں ہو رہے عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر تیار نہیں ہو رہے اختلاف تو ہو جاتا ہے اختلافات ہوتے ہیں پھر آخر کار فیصلہ ہوتا ہے تو فرمائیے بیٹھ کر فیصلہ کرے ان میں سال دس بردار ہو گئے بہت تین پر آگئے ہیں معاملہ مولانا ازہار الحسن صاحب مولانا زبیر صاحب مولانا ساد صاحب پھر مولانا ازہار صاحب نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں میرے دنبی سال اوپر عمر ہو چکے مولانا ساد صاحب کے نانا اب یہ دو کام سنبھال لیں یہ آٹھ آدمی سے لہاں ان کی نگرانی کرتے رہیں یہ ان سے مشورہ دیں گے یہ فرمائیں اور آپ کو پتہ ہے مولانا ساد صاحب یہی بیانات بھی کرتے رہے فیصلے بھی کرتے رہے ہم یہاں آنکھوں سے دیکھتے رہے بنگلہ دیش دیکھا باہر ملکوں میں دیکھا یہاں بیٹھے ہوتے تھے یہاں ریون میں حج ساد کی کرسیت ہی دی ہوتی دی فائزہ آپ نے سنوں گے چودہ پندرہ کے قریب استفاد کے بیانات مجھے یاد آئیں اور سارے کہتے تھے اللہ کیسی آپ نے میرے مولا خاندان علیاس میں کیا نسبت منتقل کی ہے پھر آگئے شیطان بن رہی ہے اس میں پندرہ میں کہنے لگے جب عمارت ختم کرو اب جو ہے عمارت یا کسی اور جگہ منتقل کرو یا جو ہے بدل بدل کر ہر مہینے نئے امیر بنو بس یہاں سے میرے دوستو یہ حالات آئے ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میاں اصل سے جڑو اصل سے کٹو گے ساری دنیا میں پریشانی آئی گی چار سال تک ساتھی آواز لگاتے رہے کہ میاں اصل سے جڑو اصل سے جڑو لیکن انہوں نے چھپ کر کے علیہذا مرکل بنانے شروع کر دیئے انڈونیشیا میں ملیشیا میں اسڈیلیا میں کینیڈا میں ہر جگہ اب پریشان ہوئے ہم ہم نے کہا آپ کیا کریں اس کے لئے اصل مرکل سے امت ٹوٹ رہی ہے اصل سے مولانا سعید آمد خان صاحب کے مکتوبات آپ پڑھیں بڑی مشکل سے امت میں اجتماعیت قیم ہوئی اجتماعیت قیم ہوئی رنگ نسل کٹے قبیل ٹوٹے سارے نقشیں خطب ہوئے امت بنا قیم ہوا ایک امت بند کر چلے مشرق مغرب کے سارے کہنا مان کر اس کی چلے فرمایا اللہ نے نظام الدین میں شکل پیدا کیا ہے ایک امیر اور مرکت پر اب میرے دوستے یہ خلف شعر آئے رب العالمین ہمیں امید آئے اللہ سے کہ رب العالمین اس خلف شعر کو ختم کرے گی لیکن ہماری کوشش ہوگی ہماری محنت ہوگی ہم اصل مرکت کے تعلقم کر رہے ہیں ہماری پسٹ پر اسباب زہرہ میں نظام الدین ہے حقیقت میں اللہ کی طاقت ہے سب کے پیچھ اصل مرکت کے ساتھ ملکا چل رہے ہیں ہم انہیں سب کو کہہ رہے ہیں نیا اصل سے ملو بنیاد سے مت کرو جیسے ساری دنیا نے اللہ کا دین پھیلا آئے اس کی محبت آپ دنیا کے انسانوں سے نہیں نکال سکتے وہ خاندان علیہ السلام وہ خاندان ہے اس کو درہ دیوار میں نور آئے وہاں کو تو جانور بھی پیار دینے کے قابل ہے اس لئے میرے دوستوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اصل مرکت کی دعوت بھی دیں گے ساری دنیا کو جوڑیں گے ہمارے لئے سب محبت کرنے والے ہیں جہاں کی جماعتیں آئیں یہ کوفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے سب کو سینے سے لگائیں گے سب سے محبت کریں گے لیمتے چملیاں نہیں کریں گے لیکن مساجد کو آباد کرو جو طرد ہے آج صاحب نے ایک موقع پر فرمایا یہ بڑے بڑے مرکت اگر چلے گئے باطن میں لے لئے پھر کہاں کام کرو گے مسجدوں میں اگر مسجدیں بھی لے لی حالات ایسے آجات مسجدیں بھی لے لی پھر کہ گھروں میں فرمایا پھر گھروں میں کام کرو مساجد میں کام کرو بڑی بڑی بلڈنگوں سے کام نہیں ہوتا کام کرو منصب کا فکر نہ کرو اس کا فکر نہ کرو کرسی کا فکر نہ کرو کسی چیز کا اللہ کے لئے قدم اٹھاؤ اور امت کو مساجد کی آبادی پر گھروں کی آبادی پر لگاؤ اور انہیں شرک اور کفر سے کھینچو امت میں پاقیدہ معاشرت معاملات زندہ ہو جائیں آیا آ جائے ہماری زندگی میں چلتا پھرتا دین نظر آئے ہمارے معاملات اور معاشرت میں لوگ کہیں واقعی تبلیہ ہے یہ نہ ہمارے کاروبار میں دین نہیں ہے ہماری معاشرت میں دین نہیں ہے ہمارے لباس میں دین نہیں ہے کسی نے اثر لینا ہے کسی نے اثر نہیں لینا یہ ہوائی بات ہے ہوا میں اور جائیں گی وہ کہہ عملی طور پر دکھاؤ عملی زندگی آئے گی دینی مقنہ تیس کی طرح کھانچے گی تو یہ قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس کی برکت سے سارا عالم جوڑے گا سارے عالم کی بات اور یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے اس لئے آپ کے پاس بھی جماعتیں آئیں گی یہ سمالیہ سے آئیں گی یہ سودان سے آئیں گی یہ افریقہ سے آئیں گی یہ ملیشہ سے آئیں گی یہ اور جلس جائیں گی اس لئے مساجد میں اس کا انتظام کرنا اور یہاں کے لئے تیاری کرنا کہ ساری دنیا کے تقادے ہم نے پورے کر رہے ہیں یہ نہ دیکھے تھوڑے ہیں یہ پانچ سو کا قریب مجموعہ نہیں اللہ پاک جب کام شروع ہو جاتا ہے اللہ ہی محبوبیات ڈالتے ہیں رب العالمین سب کو سر لوٹائیں ہماری سب کے سب حضرات کی محبت ہمارے دل میں ہے اور ہم یہی دعوت دے رہے ہیں اسی اصل سے جڑ جاؤ اصل کے ساتھ جڑو اللہ کے لئے دوبارہ یہ کام نہ کرو اصل کر کے ہم نیا اپنا کام شروع کر دیں اور ہم جہاں سارے ملکوں میں اپنے مرکت بنائیں نہیں ہمارا بڑا مرکت ہڑا ہی کے اس کے لئے آمد راستر خاصتہ ہے بڑے ہمت کے ساتھ اپنے ارادے کروں ملکوں کے بھی ساتھ ساتھ مہینے کے سال سال کے چار چار مہینے کے تین تین جہاں ہے چلے چلے کے دس دس دن کے تین دن کے کوئی ساتھی نہ رہے ہمت کے ساتھ یہ پانچ سو کا مجموعہ چار سو کا جتنا ہے یہ سارا اپری تشکیل کرا کے لئے ہمت کرے